الیکشن نہ کروا کر آئین شکنی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی ہر صورت عدلیہ کے تقدس کی حفاظت کرے گی عمران خان کی شہباز گل سے ملاقات میں گفتگو کہا ایمپورڈٹ حکومت اب عدلیہ پر حملہ آور ہے مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑا ہی جو خود کو معیشت کا چیمپین سمجھتے تھے آج وہ مو چھپاتے پھر رہی ہیں الیکشن کمیشن کے باہر احتجاز کا کیس دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے کے لیے عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے روجو کرنے کا فیصلہ مکلہ کا مقدمے کے خلاف دو درخواستے دائر کرنے کا مشورہ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کے لیے بارہ ہزار کارکون ریجسٹریشن کروا چکے فواد چودری کہتے ہیں ملک بھر میں ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے عمران خان نے آج ویڈیو لنگ اجلاس طلب کر لیا چیئرمن پی ٹی آئی پارڈی قیادت کو ہدایت جاری کریں گے عمران خان ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں لیکن ان کے سر نا اہلی کی تلوار لٹک رہی ہے برطانوی اخبار ڈیلی میل کی ریپورٹ لکھا تیریان کیس میں عمران خان پر پانس سال کی نا اہلی کا خطرہ ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل دعو پر لگا ہے جسے بچانے کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان نے الیکشن کمیشن کو جمع کا ازاد میں دو بیٹوں کا اندراج کروایا عمران خان پر مبینہ بیٹی تیریان کو ظاہر نہ کرنے کا الزام ہے سدر الوی کو کہتا ہوں کہ منڈے کے دن الیکشن کی تاریخ دے ورنہ استیفہ دے جو یہ سیاسی طور پر بک بک کریں ٹین ٹین کریں ٹین ٹین فش کریں وہ آپ ڈیڑ دے دیں الوی صاحب باقی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتی ہے الیکشن کی تاریخ یا استیفہ صدر مملکہ کل تک فیصلہ کرنے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے ڈاکٹر آرف الوی کو دو آپشنز دے دیئے دعوی کیا صوبے اور برکس کے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے عمران خان کو نا اہل کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے تیس اپریل تک عمران خان پر ایک اور حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا صدر آرف الوی کو ٹائگر فورز کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی تنقید کہتے ہیں آرف الوی کو اہدہ اور کردار سمجھنا چاہیے چیخ رشید کو بھی نشانے پر رکھ لیا کہتے ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ آئندہ انتخابات سے قبل نئے شکار کی تلاش میں ہیں کراچی پولس آفس پر حملے کا ایک اور زخمی اہلکار شہید ترجمان اس سی او کے بطاب ایک شہید اہلکار عبداللطیف سیکیورٹی ریویجن ون میں دائیونا تھا حملے میں شہدہ کی تعداد پانچ ہوئی آخری فلور پر دہشت گرد کے پاس بہت اصلہ تھا اچانک دھماکہ ہوا اور ہیلمٹ گر گیا کراچی پولس آفس پر حملے میں زخمی رینجرز اہلکار کی آز نیوز سے خصوصی گفتگو بتایا ایک ایک فلور کلیر کرتے گئے زخمی اہلکار کا دہشت گردوں کے ناپاک ازائم کو ناکام بنانے کا عظم کراچی پولس حملے کی تحقیقات بند ڈسپوزر سکارٹ نے عمارت کی دوبارہ تلاشی لی دو پسٹول، ہنڈ گرنیٹ اور خنجر بنامت حملے میں استعمال گاڑی ملیر کے شورم سے آخری بار جمیل نامی شخص نے خریدی کار شورم کے مالک کو پنجاب سے طلب کر لیا گیا کراچی پولس آفس پر دہشت گردوں کے حملے کا مقدمہ درج تھانا سی ٹی ٹی میں درج مقدم قتل، اقدام قتل اور پولس پر حملے کی دفعات شامل صدر پولس لائن کے قریب کھڑی گاڑی تحریل میں لے لی کار سوار دہشت گردوں کے ساتھ دو سہولتکار موٹر سائیکل پر بھی آئے کراچی پولس آفس کی نشان دہی کی کراچی پولس آفس پر حملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم ڈی آئی جی سی ڈی ڈی زلفکار علی لڑک سربرا مقرر امارت کے اطراف کی جیو فینسنگ گرالی گئی ذرا کے مطابق حملے کے وقت سو سے زائد نمبر مشکو قرار دس سے بارہ نمبر حملے کے بعد سے بند ہیں بند نمبروں سے بیرون شہر کا بھی کال ڈیٹا ملا ہے پولس حکام کے مطابق تمام نمبروں کے قوائف اور دیگر ضروری معلومات حاصل کی جا رہی ہیں ایمکی ایم زمنی الیکشن میں حصہ لے گی یا نہیں رابطہ کمیٹی آج پھر سر جوڑ کر بیٹھے گی پی ڈی ایم کی زمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کی تجویز پر وار کیا جائے گا پاکستان سپر لیگ ایڈ کے ساتھ سوے میچ میں ملتان سلطانس کی ہونگ گراؤنڈ پر اسلام آباد جنائیٹڈ کے خلاف بیٹنگ جاری لیگ سپنر ابرار احمد کا اسلام آباد کی جانب سے ڈیبیو کراچی میں دوسرے میچ میں کراچی کنگز کا مقابلہ لاہور کلندر سے ہوگا علمی مالیاتی دارے نے پاکستان کی حکومت سے امیر طبقے سے ٹیکس وصول کرنے کا مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف چیف نے جرون ٹی وی ٹی ڈی وی کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں اچھا کمانے والوں کو بائیشت میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے امیر لوگوں کو سبسیڈیز سے مستفید نہیں ہونا چاہیے سبسیڈیز صرف ان لوگوں کو دی جائے جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی غریب عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف نیو ایم ایجینا روڈ کراچی پر احتجاج حافظ نعیم نے کہا حکبرانوں نے ملک پر بدترین مہنگائی کا عذاب مسلط کر رکھا ہے مضبوط طبقہ ٹیکس سے مستثنہ ہے ٹیکس صرف عام عوام کے لیے ہے بجلی ایک روپے سترہ پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے فی یونٹ قیمت میں اضافے کی درپاس نیپرا کو کر دی اٹھائیس فروری کو سمات ہوگی اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر رہی ہوگا زیرے تعمیر داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نے ایک اہم سنگی میں لبور کر لیا واپڈہ حکام کے مطابق داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سائی پر دریائے سندھ کا رخ مور دیا آرزی ڈیم پر تعمیراتی سرگرمیاں شروع کر دی گئیں آرزی ڈیم مکمل ہونے پر داسو پروجیکٹ کے مین ڈیم کی تعمیر شروع ہو جائے گی کراچی عدبی میلے کا تیسرا اور آخری روز تیس سے زائد سیشنز ہوں گے کتابوں سے لگاؤ رکھنے والے شہریوں کی بڑی تعداد مشکل لاہور میں ساتھویں فیض احمد فیض میلے کی رونکے تیسرے اور آخری روز بھارتی شاید جاوید اختر کا سیشن سے خطاب کہا بھارت میں عدب سے لگاؤ رکھنے والا ایسا کوئی نہیں جس نے فیض کو نہ پڑھا ہو جتنا مستحق ہوں اس سے زیادہ پاکستانیوں سے محبت ملی